بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی عرب میں مختلف غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں جرائم کیے تھے ان غیر ملکی افراد کو سعودی پولیس کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا ہے ایسے کیا ان کے جرائم تھے اس بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ وہ غیر ملکی افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک جیسے اپنے ملکوں میں ہی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کوئی جرائم کر کے سعودی عرب میں آ کر روپوش ہو جائیں گے تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے جرم ایک کہانی رکھتا ہے جس کے بارے میں فوری طور پر کاروائی وہاں کے متعلقہ سیکیورٹی ادارے ایف آئی آر کے ذریعے تیہ کرتے ہیں ایف آئی آر نائنٹی نائن ائرز کے لیے ویلڈ ہوتی ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک میں اس مجرم کو تلاش کر کے گرفتار کیا جاتا ہے تازہ ترین اطلاعات غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایک مکمل کہانی ہے جو اس ویڈیو میں آپ سے شیر کی جاری ہے لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھیں اور اسے دوسرے دوستوں کو بھی شیر کریں تاکہ تمام لوگ اس سے عبرت حاصل کریں تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں جو سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے شیر کی کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی فورسس نے انڈیا میں سترہ سال پہلے قتل کے الزام میں انڈین انٹرپول کو مطلوب کیرلا کے بشندے کو گرفتار کر لیا ہے انڈین انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لیے گزشتہ سال نومبر میں ریڈ وارن جاری کیے تھے جس پر انٹرپول نے سعودی فورسس سے ملزم کی گرفتاری کی درخواست کی تھی ذرائع کے مطابق انڈین پولس کے ذمہ داران افسران ملزم کو لینے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں تاکہ ملزم کو کیرلا لے کر جائے جائے ملزم کے بارے میں مزید کہا گیا ہے کہ دوہزار چھے میں اس نے تجارتی تنازع پر انڈین تاجر کو قتل کر دیا تھا ملزم کی گرفتاری کے لیے پولس اسے تراشت کرتی رہی بلاخر اس کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ سعودی عرب میں ہے جس پر انڈین انٹرپول نے سعودی انٹرپول سے رابطہ کر کے ملزم کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اسے گرفتار کر کے انڈین پولس کے حوالے کرنے کی درخواست کی تھی جس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے مزید جو اطلاعات یو ای سے آئی ہیں کہ دو انڈین نزاد مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں اب انڈیا کے حوالے کیا جائے گا پاکستان کے لحاظ سے بھی یہی قوانین ہیں پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے جرم کریں گے تو اس کے سزا بھی بھکتیں گے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ اسلام علیکم